ہلو ایبریون اسلام علیکم ویلکم نو مائی یوٹیوب چینل تو اس ویڈیو لیکچر سیریز میں ہم لوگ 500 موسٹ ایمپورٹنٹ وکیبلری کی ورڈز سیکھیں گے جو کہ آپ کو سی ایس ایس کے جینلی میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گے آپ کی رائٹنگ کو اچھی کرنے میں یہاں بھی میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ یہ جو ورڈز ہیں یہ نہ تو اتنی زیادہ ڈیفکلٹ ہیں اور نہ ہی اتنی زیادہ آسان ہیں کیونکہ سی ایس ایس میں یہ ایک میت پائی جاتی ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ سی ایس ایس میں آپ کو ڈیفکلٹ وکیبلری آنی چاہیے پھر ہی آپ سی ایس ایس کو پاس کر سکتے ہیں جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ سی ایس ایس میں آپ کی جو انگلیش ہے وہ بہت زیادہ سیمپل ہونے چاہیے آپ کے برڈز سیمپل ہونے چاہیے تو پھر بھی آپ پاس کر جاتے ہیں لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہے آپ کی وکیبلری اچھی ہونی چاہیے آپ کی رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے نہ زیادہ اڈوانسٹ نہ زیادہ سیمپل مطلب آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ڈیفکلٹ ورڈز ہیں ان کا یوز ہی نہیں کرنا کچھ اچھے ورڈز کا آپ نے یوز کرنا ہے تاکہ جو ایکسامینر ہے وہ آپ کی رائٹنگ کو دیکھ کے خوش ہو لیکن زیادہ سی بات ہے آپ نے سی ایس ایس کے لیول تک آکے بچوں جیسی رائٹنگ تو نہیں کرنی تو اس ویڈیو لیکچر سیریز میں ہر ویڈیو میں میں پانچ ورڈز آپ کے لیے لے کے آؤں گی کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کم ورڈز سیکھ لینے چاہیے لیکن اچھے سے سیکھنے چاہیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ ڈان نیوز پیپر پڑھتے ہیں اور اس میں سے دس سے پندرہ ورڈز وہ نکال لیتے ہیں اور پھر وہ مطلب گوگل پہ اسے سرچ کرتے رہتے ہیں کہ اس کا میننگ کیا ہے یوز ایج کیا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نیوز پیپر اس کی بھی انہیں سمجھ نہیں آتی اور جو اتنے زیادہ ورڈز وہ اس میں سے اٹھا لیتے ہیں ان کا یوز ایج بھی انہیں اچھے سے نہیں پتا چلتا تو آپ لوگ اگر ایک دن میں دو سے تین ورڈز بھی اچھے سے پرپیئر کر رہے ہیں ان کا یوز ایج آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ گرامر کی روح سے کیا ہیں وہ ورڈز ہیں ایجکٹیو ہیں ناؤن ہیں اور اس کا صحیح استعمال کیا ہے تو یہ چیز ایمپورٹنٹ ہے زیادہ تو آج کا جو ہمارا پہلا ورڈ ہے وہ ہے گریم اسے بلیک بھی بولتے ہیں اور اس کا میننگ ہے ویری سیریس اور گلومی اس کے اگزامپل سے آپ کو زیادہ کلیر ہوگا ایکانومک سیچویشن آف کنٹریز آج کا دوسرا ورڈ ہے بلیکرنٹ بلیکرنٹ اس کا میننگ ہے ہوسٹال اور اگریسیب اس کے اگزامپل ہے اس بلیکرنٹ ایٹیٹوٹ اس آلارمنگ ہی ویل سپوائل آر ویلکم پارٹی اس کے بعد تھرڈ ورڈ ہے ہمارے پاس سیپورٹیج اس کا میننگ ہے to deliberately obstruct something کہ کسی چیز کو روکنا مطلب کوئی پروگریس ہو رہی ہے کوئی بھی ڈیل ہو رہی ہے تو اسے اگر روکنا ہے تو اسے ہم لوگ کیا بولیں گے سیپورٹیج کرنا اس کے اگزامپل ہے many extremist forces are active to sabotage this deal آج کا فورتھ ورڈ ہے unprecedented 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 کا گرہ ہم لوگ اردو میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے بے مثال never done اور none before جو پہلے کسی نے نہیں کیا ہوتا for example she wants to gift you a car upon your unprecedented achievement last word ہے آج کا rehabilitation the action of restoring something that has been damaged کہ اگر کوئی چیز تباہ ہو گئے اور اسے ہم لوگ دوبارہ سے restore کر رہے ہیں reconstruct کر رہے ہیں تو اسے کیا بولتے ہیں rehabilitation اس کے اگزامپل ہے the rehabilitation of flood affected areas is crucial in پاکستان تو یہ تھے جی آج کے پانچ ورڈز اور انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے لئے پانچ اور ورڈز نیو لے کے آنگی تو till then bye take care of yourself and your family thank you for watching this ویڈیو